السلام علیکم میمبرز آج ہم انیلیٹیکل سیکشن کریں گے سب سے پہلے اس کی گیم ٹائپ انیلیٹیکل گیم ٹائپ ہے ہاں تھیتر کپنی اس شیڈیولنگ شوز ال کیو ایس ٹی و این ایکس فورا پرٹیکولر ویک آف جنوری دو ہزار کوندرہ آف جنوری دو بائی سیونٹین دو ٹو 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 جنوری ایچ شو can be completed in one full day ہاں شو ایک full day می کمپلیت ہوگا and exactly one شو will be شیڈیول each day اور ہاں دن ایک شیڈیول ایک ہی شو شیڈیول ہوگا this شو must be شیڈیول according to following conditions اب یہ کندیشن دیو یا اس کی recording شیڈیول ہوگا تین کندیشن ہیں شو ال must be completed some times before s is completed شو ت must be completed on the day immediately before or on the day immediately after the day on which x is completed w must be completed on 20th january می شو ال جو ہے وہ s سے پہلے ہوگا تو l less than x یہ ہوگی مار پاس first equation شو تی must be completed on the day immediately before or on the day immediately after the day on which x is completed means t کے بعد x آئے گا یا x کے بعد t آئے گا ساتھ ساتھ رہیں گے یہ ہوگی second condition t x اور xt اور جو w ہے وہ must be completed on 20th january w جو ہے وہ equal ہوگا 20th january سے اب یہ دیکھیں یہ game type تھی ہم نے ہمارے پاس یہ تین conditions دیوی تھی تین conditions کو ہم نے statement کو change کیا اس equations سے اب اس equation کی مدد سے ہم اس کے جو question ہیں وہ solve کریں گے جی members تو یہ جو تین equations بن گئی ہیں اب ان کے according ہم اس کے question solve کرتے ہیں which of the following is an acceptable schedule of shows for the week week days دیئے ہیں option دیئے ہیں پہلا option دیکھ لیتے ہیں l جو ہے وہ پہلے آ جانے چاہئے s to l تی کے بعد x نہیں x پہلے بھی t نہیں تو ایک ہم consider نہیں کریں گے b دیکھ لیتے ہیں l less than s l پہلے آیا ہوا ہے t کے بعد x ہو یا x یہ بھی ٹھیک ہے و 20 january پہ ہے تو ہمارا answer ہے وہ b ہے اس میں next any of the following could be completed on 22 january except 22 january جو ہے last week last day except l l دیکھ لیتے ہیں l جو ہے l کے بعد s آنا چاہیے اب l اگر last date پہ ختم ہو گا تو show تو سب end ہو جائیں گی تو ہمارا پاس s رہ جائے گا تو ہمارا آنسر جو ہے وہ l آئے گا next ہے if l is completed on 18 january which must be true s is completed on 22 january s کو 22 january پہ کیا تو w جو ہمارا پاس condition ہے وہ 20 پہ آئے گا l جو ہے 18 january پہ آگیا اب اگر ہم یہاں پہ t لکھتے ہیں اس کے بعد x آنا چاہیے یا مگر یہاں پہ x لکھتے ہیں تو یہاں پہ t آنا چاہیے تو جو ہماری second x t والی اب next دیکھ لیتے t is completed on 19 january t کو ہم رکھتے 19 january پہ w according to condition آ جائے گا 20 پہ اب یہاں سے آپ کو بتا لگ جائے گا کہ t کے بعد x ہو یا x x کے بعد t ہو means t یہاں پہ اکیلا ہے یہاں پہ آگے w ہے پیچھے اس کے l ہے تو یہ بھی غلط آ جائے گا b بھی اس کا answer نہیں ہے اب next چلتے ہیں تو q is completed on 17 january اب q رکھیں 17 پہ w ہمارے پاس آ جائے 20 پہ l completed on 18 january اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں x 22 january پہ آ سکتا ہے t کے بعد x ٹھیک ہو گیا w 20 پہ ہے اور l پہ س تو ہمارے پاس answer c آ جائے گا if t is completed on 18 january any one of the following could be true except t اگر 18 january پہ complete ہو رہا ہے تو ان میں سے کوئی بھی ٹھیک ہے except ایک means اس میں نے ایک statement غلط دی ہے s is completed on 19 january دیکھ لیتے ہیں table بنا کے 17 18 19 20 21 22 w 20 پہ آ گیا s جو ہے 19 پہ آ گیا t جو ہے 18 پہ آ گیا اب دیکھیں ہاں پہ t سے پہلے x اگر ہم نے رکھا تو s والی condition جو l less than x ہے یہ complete نہیں ہوگی اگر ہم نے t کے بعد بھی x ہے یہاں پہ x نہیں لگا سکتے تو ہمارے پاس جو second condition ہے یہاں پہ untrue ہو رہی ہے تو simple اس کا answer بنے گا option a بنے گا means اس کے علاوہ سب true conditions ہے next ہے if q is completed on 19 january which of the following could be true اب q جو ہے وہ 19 january پہ complete ہوگا تو کون سا اس میں سے سچی statement ہو سکتی ہے مطلب کون سی statement جو ہے وہ true ہو سکتی ہے t is completed on 17 january اس طرح table بنالیں گے سب سے پہلے w جو ہے وہ 20 پہ رکھیں گے t جو ہے 17 پہ رکھیں گے t کے بعد x رکھا ہم نے 18 پہ l جو ہے 21 پہ s 22 پہ یہ true ہو سکتی ہے condition second ہے x is completed on 20 january 20 january پہ تو ہمارا w equal to 20 ہے یہ تو ہم نے fix کیا ہوا condition میں ہے means w 20 پہ ہی complete ہوگا x complete نہیں ہو سکتا تو اس کا option ہے وہ be right ہے باقی آپ کو check کرنے کی ضرورت ہی نہیں next x x completed on 17 january x کو ہم نے 17 پہ رکھا x کے بعد ہم deal آ سکتا ہے اس کے وقت ہماری second condition is true ہو گئی اور x ہم یہاں بھی رکھ سکتے 22 پہ تو ہماری جو x completed on 17 january ہے وہ consider نہیں ہے مطلب not true ہے اس کے بعد l is completed on 19 january l is completed on 19 january l کو ہم نے رکھا 19 پہ w کو ہم کے بعد x آ سکتا x سے پہلے بھی t آ سکتا l کیونکہ 19 پہ ہے l کے بعد s آئے گا تو یہ بھی must نہیں ہے یہ optional ہے t پہلے آ سکتا ہے x پہلے آ سکتا ہے next دیکھ لیتے c s completed on 22 january s کو رکھا ہم 21 پہ و ہم نے رکھا 20 پہ s s یہاں پہ ہے s سے پہلے l complete ہونا چاہیے یہاں پہ x رکھیں یہاں پہ t رکھیں یہ valid condition ہے یہ true condition ہے تو c ہمارے پاس اس کا answer آجائے گا